امیتھی کے راجہ سنجے سنگھ نے شاہی محل پر قبضے کو لے کر ہو رہے ویوات کے لیے اپنی پہلی پتنی کو ذمہ دار ٹھیرایا ہے ان کا کہنا ہے کہ گرمہ سنگھ اپنے بچوں کو ان کے خلاف پھڑکا رہی ہیں پہلے اس ماملے کو لے کر کوئی ویوات نہیں تھا لیکن اچانک اس ویوات کو طول دیا گیا ہے مجھے آشر ہے کہ میرے ہی گھر میں آنے کا ایک شدہندر تھا کہ ہمیں اور امیتہ کو روکا جائے کچھ لوگوں کو چند لوگوں کو پڑھا کے پھسلا کے کچھ پیسے کھرچ کر کے کچھ دارو پلا کر کے کسی کو بھی کھڑا کیایا سکتا اگر آپ چالیس پچاس لوگوں کو بڑے سمرتھک بولتے ہیں یا بڑی بھیڑ بولتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے امیتھی سماج کو جانا نہیں امیتھی میں راج محل کو لے کر رویوار کو ہوئے بوال کے بعد کانگریس سانسد اور امیتھی کے مہاراج سنجے سنگھ اور ان کی پتنی امیتہ سنگھ سامنے رویوار کو ہوئے ہنگامے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے سنجے سنگھ نے عاروک لگایا کہ ان کی پہلی پتنی گرمہ سنگھ نے بیٹے اندھ بکرم سنگھ کا برین واش کیا پریوار میں جو بھی کلہ شروع ہوئی ہے وہ پچھلے ڈیڑھ دو سال سے ہی شروع ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیل ہوئی چل سمپتی کا جو لے گئی ہے کہ ان کو امیتہ کو منہ کرو اور امیتہ کو روکو اور امیتہ کے پاس مجھ جاؤ اور ہمارے پاس رہو ہمیں لگتا وہی یہ کارن ہے میں ایک جمعہ دار پتا ہوں اور جتنی ہماری جمعہ داری نبھانا چاہیے میں اس میں سنتشت ہوں بیس سال تک ان کو کوئی سمسیا نہیں آئی اور اچانک یہ ساری چیزیں اتن ہو گئے یہ ایک پاریوارک چیز ہے اس میں بھاؤنائیں جڑی ہیں کہیں نہ کہیں وہ دکت آتی ہے کہیں نہ کہیں تھےس پہنچتی ہے یہ ویوادر اویوار کو شروع ہوا جب سنجے سنگھ اور امیتہ سنگھ کے آنے کی خبر امیتی پہنچے امیتھی کے راج محل بھوپتی بھون پر یو راج اناند وکرم سنگھ کے سمرتکوں کا حجوم اکٹھا ہو گئے تو دوسری اور سنجے سنگھ کے سمرتک بھی میدان میں اتر گئے دونوں پکشوں کے بیچ ٹکراہ کو دیکھتے ہوئے بھوپتی بھون کے آس پاس بڑی تعداد میں پولیس اور پیسی کے جوانوں کے تینہ دکھی گئے اس بیچ بھیور بے قابو ہوتی دے گئے پولیس نے اناند وکرم کے سمرتکوں پر لاتھیا بھانی شروع کر دی اس کے بعد امیتھی کے ستھانیے لوگوں اور پولیس کے بھی جھگڑا شروع ہو گئے اس ہنسک جھڑپ نے ایک سپاہی کی گولی لگنے سے موت ہو گیا سپاہی کی ہتیا کے معاملے میں اناند وکرم سنگھ سمیت 200 سے زیادہ لوگوں کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا ہے وکرم کے علاوہ سات نامجد اور قریب 200 جات لوگ ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر درچ کی گئی ہے حالانکہ اناند وکرم سنگھ نے سپاہی کی موت کے پیچھے امیتہ سنگھ کے سمرتکوں کا ہاتھ بتایا دراصل کانگریس سانسر سنجا سنگھ اور ان کی پہلی پتنی گرمہ سنگھ کے بیچ شاہی محل بھوپا دیبھون کو لے کر پچھلے کافی سمیے سے ویواد چل رہا ہے لیکن ویواد سلجنے کی بات تو دور ہے اب تو سڑک پر مچے سنگرام اور اس میں ایک سپاہی کی ہوئی موت میں ویواد کو اور ہوا دے دی ہے اور آپ کو بتانے اس وقت سنجا سنگھ کے بیٹے آنند وکرم سنگھ اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ آنند وکرم سنگھ سواگت ہے آپ کا آئی بی ان سیون پر اب سنجا سنگھ سامنے آئے انہوں نے اپنی پہلی پتنی کو اس پورے ویواد کے لیے ذمہ دارہا ہے آپ کی رائے جاننا چاہیں جی اس کی ذمہ دار ہماری ماں کبھی نتحین ہیں اور آگے نہیں رہیں گی کیونکہ اس کی جو جمعیدار ہیں میتا جی وہ شروع سے ہی سناٹسی میں بھی ان کے اوپر جو الزام لگایا تھا وہ ابھی تک نرست نے کیا گیا ہے اس کے بعد غیر قانونی طریقے سے ہمارے پتا جی نے طلاق لینے کی کوشش کی اس کی آج تک نرنے نہیں ہوا ہے اور کل یہ حدثہ ہوا جو بہت ہی دکھت حدثہ ہوا جس کے لیے ہم پورا پریوار پیڑا میں ہیں اور دکھی ہیں اور جس پریوار سے گھٹنا گھٹی ہے ان کو ہم اپنا تو پیٹ کرتے ہیں اور یہی میں کہنا چاہوں گا کہ جس مہیلہ نے اس سال اپنے آپ کو شانتی سے ایک تپسیل کی طرح ہے انہوں نے اپنی زندگی ویتیت کی آج ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے تو مہراج کو سویم سوچنا چاہیے کہ جس مہیلہ نے آپ کے سممان اور آپ کے عادر کے لیے اپنی زندگی پرست کر لی اسی مہیلہ کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں یہ آپ کو شعبہ نہیں دیتا ہے نہیں پر یہاں انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا ہے کہ اس معاملے کو لے کر پورا پاریوارک معاملہ ہے پہلے کوئی اس طرح کا ویواد نہیں تھا اچانک سے اس کو طول دیا گیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی یعنی آپ جو سنتان ہیں آپ لوگوں کو بھی بھڑکا رہی ہیں وہ یہ بھی انہوں نے بات اٹھائی ہے ہم جب سنتان تھے چھوٹے تھے تب مہاراج نے ہم لوگ کو بیلا پسلا کر گمراہ کیا اپنی ماں کے خلاف کیا آج ہم لوگ اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ دکھا کے بیلا پسلا کے کوئی غلط کام کرا سکے آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں اس انگرش میں ہم لوگ اپنی ماں کے ساتھ ہیں تینوں بچے ہماری بیبیاں ہمارے بہنوئی لوگ اور ہمارے بچے ہم لوگ سب اپنی ماں کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ سچائی کے لیے لڑ رہی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اپنے پرکھوں کی عزت کے لیے اور یہاں جن سماج کے لیے جتنے لوگوں کو بے رہمی سے پیٹا گیا ہے ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں آج آنند آپ کیا سیدھے سیدھے یہاں یہ مانتے ہیں کہ اس پورا جو یہ ویواد ہے اس کے پیچھے آمیتہ موڈی ہی ہے کیونکہ وہی ہیں کیونکہ شروع سے بھی وہی رہی ہیں آج بھی وہی ہیں کیونکہ راجنیتک ان کا ان کا یہ راجگردی راجنیتک فیسلتی ہوئی دکھائی دی جو میں آج اپنے پیٹا اتنے ورشوں بعد چالیس سال کی عمر ہوتے ہوتے آج پیٹا کے ساتھ پاس آیا ہوں اپنے پورکھوں کی دین پر آیا ہوں تو کیونکہ اس وجہ سے کہ مجھے اب باہر جانا منظور نہیں ہے پندرہ سو سال کی میری نوکری ہو چکی ہے آج جب میں اپنے گھر آیا ہوں تو اس لئے امیتہ موڈی کو اپنی راجنیتک گھردی فیسلتی دکھ رہی ہے اس لئے انہوں نے اتنی گھنونی حرکت کرائی ہے امیتہ موڈی کا چونکہ آپ ذکر بار بار کر رہے ہیں کچھ سال پیچھے اگر میں آپ کو لے جاؤں جس طرح سے سید موڈی کے ہتیا ہوئی تھی اس کو لے کر بھی آپ نے اس معاملے کو بھی اٹھایا تھا جی جی ان کے بھی ہتیا کا کھلاسہ نہیں ہوتا ہے اس پریوار کو بھی نیائے نہیں ملا ہے اس لئے میں کہوں کہ اس پریوار کو بھی نیائے ملے اور دنیا سچائی جانے کہ دو معصوموں کی ہتیا اس پورے رچنا میں اس شڑی انتر میں دو معصوموں کی جان گئے اور آج کل بھی جو ہوا ہے اس کا بھی کھولی سا سی بی آئی کو کرنا چاہیے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تھی آپ نے باقاعدہ نہیں نہیں بلکل ہم سی بی آئی کی مانگ کرنا مانگ کر رہے ہیں کہ سی بی آئی اس کا پوری جانچ پرتال کرے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چلیے بہت بہت شکریہ آنند وکرم سنگھ آئی بی آئی سیون سے بات کرنے کے لئے ہم بات کر رہے تھے آنند وکرم سنگھ سے جو کی بیٹے ہیں سنجے سنگھ کے ان کا صاف یہ کہنا ہے کہ جو باتیں سنجے سنگھ کہہ رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے اور سیدھے سیدھے جو ذمہ دار انہوں نے ٹھہرایا ہے وہ ٹھہرایا ہے سنجے سنگھ کی دوسری پتنی امیتہ موڈی کو اور امیٹی کے راج گھرانے کے ویواد کے بعد آنند وکرم سنگھ کی بہن سومیہ سنگھ سامنے آئی ہیں اور انہوں نے سارے ویواد کی وجہ سنجے سنگھ کی پتنی امیتہ موڈی کو قرار دیا ہے سومیہ سنگھ نے پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ کی بھی مانگ کی ہے یہی ویواد ہے کہ ہمارے بھائی کو جو ادھکار ملنا چاہیے جو ہمارے پتا کو ادھکار دینا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے یہاں تک کی لوگوں کو لوگوں نے یہ بھی دکھایا کہ ہمارے بھائی کا سامان پھیک دیا گیا ہماری بھابی کا سامان ہٹا دیا گیا وہاں سے کچھ چوری ہو گیا تو ہماری ماں کا یہی کہنا ہوا کہ بھائی میرے ادھکار کی جب بات تھی تو میں چھپ رہی بائیس سال تک لیکن اب دیکھ رہی ہوں کہ میرے بیٹے اور میرے پوتے کا بھی ادھکار چھن رہا ہے تو یہ برداشت نہیں ہوگا میرے سعیوگی منوج راجن ترپاٹی اس وقت ہمارے ساتھ لکنوں سے سیدھے جڑ رہے ہیں منوج یہاں اب اس سب ویواد کے بیچ سنجے سنگھ سامنے آئے ہیں اور انہیں صاف صاف یہ کہا ہے کہ ان کی جو پہلی پتنی ہے گریما سنگھ وہ اس سب ویواد کے پیچھے ہیں لیکن یہاں ابھی ہم اند وکرم سے بات کر رہے تھے وہ سیدھے سیدھے آمیتہ موڈی کو ذمہ دار ٹھہر آ رہے ہیں دیکھیں پنکر یہ ریاست دیکھانی ہے خود مختاری چاہیے کہ اب امیتہ سنگھ یا اند وکرم دونوں طرح سے یہ لڑائی ہے جہاں تک رہی ویراست کی بات تو گریما سنگھ اپنے بیٹے کو ویراست میں حصہ دلانا چاہتی ہے اور اس کے بعد بچھی ہے سیاست تو امیتہ سنگھ کے قد کے برابر راجنیتک ویراست مانگ رہے ہیں اند وکرم سنجے سنگھ سے یہ اندر کی بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب امیخی میں راجنیتک قد ان کا بنایا جا راجنیتک پرسلی بھی ان کو بنایا جا اگر آپ گوھر کریں تو سنجے سنگھ لگاتا اسی بات پر اشارہ کر رہے ہیں کہ بیٹے کو ملے گا وہ ایک ذمہ دار باپ ہے لیکن وقت کے ساتھ ملے گا بلکل صحیح ہے وہ امیتہ سنگھ کے پکش میں کھڑے وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی قد ابھی بھی وہاں پہ امیتہ سنگھ کر رہے ہیں ان کا رہے ہیں وہ اپنے پتر کو نہیں دینا چاہتے کچھ بھی ابھی لیکن وقت کے ساتھ دینا چاہتے لیکن ان تینوں چیزوں کے بیٹ میں ساتھ طور پر سمجھ میں آگیا ہے کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہونے والی سنگرام ابھی جاری رہے گا کیونکہ اس کا جو فیصلہ ہونا تھا اب وہ ایک سپاہی کی موت کے بعد اور زیادہ دور ہوتا دکھائی گیا شکریہ منوج راجن تپارٹی اس جانکاری کے لئے اور امیتھی کے راج پریوار کا ویوادوں سے بھی پرانا ناتا رہا ہے کبھی راج پریوار کے چھناوی میدان میں کودنے کی وجہ سے تو کبھی یہ انتراشتی بینٹمنٹن کھلاڑی سید موڈی کے ہتیا سے راج پریوار کا نام جڑنے کی وجہ سے اس معاملے میں راج پریوار کے مہاراج کہے جانے والے کانگریس سانسٹ ڈاکٹر سنجے سنگھ اور ان کی دوسری پتنی آمیتہ سنگھ کو بھی سی بی آئی جانچ کا سامنا کرنا پڑا تھا اب ایک بار پھر سے یہ راج پریوار ویراسط کے لڑائی کو لے کر ویوادوں میں ہے امیتھی راج گھرانے میں ویراسط کی جنگ شڑی ہوئی ہے اس جنگ میں جہاں پتہ اور پتر ایک دوسرے کے سامنے نظر آ رہے ہیں وہیں سنجے سنگھ کی پہلی پتنی گھریما سنگھ اور ان کی پتنی امیتہ سنگھ بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہے سنجے سنگھ کی امیتہ سنگھ سے تم ملاقات ہوئی تھی جب وہ اترپردیش میں ایک کانگریس سرکار میں پریوہن منتری تھے بیڈمنٹن کھلاڑی امیتہ تب انتراشتے بیڈمنٹن کھلاڑی سید موڈی کی پتنی تھی اسی دوران 23 جولائے 1988 کو سید موڈی کا لکناؤں میں کیڑی سنگھ بابو سٹیڈیم کے ٹھیک باہر حتل ہو گیا اب یہ تو بہت پہلے کی بات ہے کہ جب وہ سید موڈی کے قتل کے ماملے میں سنجے سنگھ اور امیتہ موڈی پر بھی آروپ لگے ماملہ ہائی پروفائل تھا لہٰذا اس کی جانت سی بی آئی کو دی گئی سی بی آئی نے امیتہ موڈی کی ڈائری کے آدھار پر سنجے سنگھ سے ان کی نزدیکی کا دعویٰ کیا ادھر سید موڈی بھائیوں پر کیس کی پیروی نہ کرنے کے لیے جان لیوا حملے بھی ہوئے کچھ آروپیوں کی رہش سے میں انداز میں ہتیا ہو گئی عدالت نے ایک آروپی کو دوشی مانتے ہوئے آجیون کارواز کی سزا سنائی سنجے سنگھ اور امیتہ موڈی کو بے گنا پا کر آروپوں سے بری کر دیا یہ سب ہی جانتے ہیں کہ موڈی کا مدر کیسے ہوا موڈی کا مدر کس نے کیا ساری دنیا جانتی ہے لیکن ہمارے پریوار کو اس سے اتنا ایفیکٹ بڑا ہمارا پورا پریوار برباد ہو گیا ہماری ماں مر گئی ہمارے دو دو تین تین بھائییں مر گئے سید موڈی کا پریوار انصاف کی جنگ میں خود کو ہارا ہوا مانتا ہے اس کا ماننا ہے کہ پیسے اور رسوک کے بل پر اس سے انصاف چھین لیا گیا بہرحال یہ وقت کی بات ہے سید موڈی کی قتل کے ازام میں ڈاکٹر سنجے سنگھ اور امیتہ بائزد بری ہو چکے ہیں لیکن آج اپنی ریایہ کے سامنے دونوں کٹ گھرے میں ہیں اور ان پر ازام لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی ہیں تب تک سنجے سنگھ اور گریما سنگھ کے گھر اناند فکرم سنگھ کے علاوہ دو بیٹیاں مہیمہ سنگھ اور شہویا سنگھ کا جنم ہو چکا تھا امیتہ موڈی اور سید موڈی کی بھی ایک بیٹی تھی بعد میں سنجے سنگھ نے گریما سنگھ سے طلاق لے کر امیتہ موڈی سے دوسری شادی کر لی حالکہ گریما سنگھ آج بھی نہیں مانتی ہے کہ وہ طلاق شدہ ہیں لیکن اس کے بعد وہ راج محل چھوڑ کر چلی گئی اب وہ سنجے سنگھ سے ہوئے الگاؤں کے لیے کھل کر امیتہ سنگھ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں مگر امیتہ آروپوں کو بے بنیاد بتاتی ہیں امیتی سے جانے کے قریب 26 سال تک گریما سنگھ نے امیتھی راج یا سنجے سنگھ کے خلاف ایک شب نہیں بولا حیرانی کی بات یہ کہ گریما کے بچے بھیز دوران ان کے ساتھ نہیں رہے انانت وکرم سنگھ اور ان کی بہن سنجے سنگھ اور امیتہ کے ساتھ رہنے لگی پر اب انانت وکرم اور ان کی دونوں بہنیں ایک بار پھر گریما سنگھ کے ساتھ ہیں